دس محرم کو یہ تین کام ضرور کیجئے جو کہ احادیث سے ثابت ہیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیر کیجئے نمبر ایک توبہ کیجئے کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے دس محرم کے دن قوم بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ اسی دن دوسرے لوگوں کی بھی توبہ قبول کرے گا نمبر دو روزہ رکھئے کیونکہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے جو شخص دس محرم کے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے گزشتہ ایک سال کے گناہ ماف فرما دیں گے اور یاد رکھیں آپ کو دس محرم کے ساتھ نو یا گیارہ محرم کا بھی روزہ رکھنا ہوگا نمبر تین دس محرم کے دن گھر والوں کے رزق میں فراخی کر دیجئے کیونکہ ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے جو شخص دس محرم کے دن آشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے رزق پر فراخی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے پورے سال کا رزق فراخ کر دیں گے خود بھی عمل کیجئے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیر کیجئے جزاک اللہ